میرے عزیزوں میرے بچوں بچیوں میرے رب نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے لیے دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی پوری پوری زندگی ہمیں بتا دی ہمارے سامنے پیش کر دی میرے اللہ نے اپنے حبید کی ہر ادا کو محفوظ کیا جب آپ غمگین ہوتے تھے ہمیں اگر نہ پتا ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے یوں بیٹھتے تھے داڑی ہاتھ میں سر جھکا ہوا آنکھیں بند یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا پہلے نکلتا تھا اور زیادہ نکلتا تھا جب آپ ناراض ہوتے تھے جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے پی جاتے تھے پینے پر جو باڈی کا ریاکشن ہوتا تھا وہ کیا تھا یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 پڑکنے لگتے تھے آپ سب سے کہتا ہوں غصے کو پینا سیکھو چھپ رہنا سیکھو خاص طور پر ان بچیوں سے کہتا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے چاہے وہ دیندار لوگوں چاہے دنیا دار لوگ اس لئے میرا چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت پسندیدہ تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اگر ایک دوسرے کے مقام کا پتہ ہو ایک دوسرے کے مرتبے کا پتہ ہو لیکن اب ٹانگ اڑانا ہی ہماری معاشرت بن چکا ہے تو زندگی اجیران ہوئی ایک لڑکا لڑکی زندگی شروع کریں تو ایک کے مسائل ہیں اور اس کے مسائل ہیں تو بڑی جلدی حل ہو جائیں گے لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ جاتی ہے بچی خامد کے مسائل الگ ساس کے الگ سسر کے الگ ندوں کے الگ دیور کے الگ بابی کے اور اس کے مامیوں کے الگ چاچیوں کے الگ دادیوں کے الگ نانیوں کے الگ ہکو سائی ہکو ساسی کافی ہے مسائل واسطے تو باقی رشتہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مسئبت کھڑی کر دیتے ہیں میرے رب کی شریعت پڑھو اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ٹھہرنا ہے تو میرے ذمہ اس کو گھر لے کر دوں اس الگ زندگی شروع کروں میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت میری خدمت کرے گی میرے ماں باپ کی نہیں اگر مجھے اتنی سکت نہیں تو میں اس کو کرائے پر گھر لے کر دوں اگر وہ چاہے اگر اتنی نہیں تو پھر ان بچیوں کا واجب حق ہے کہ گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ اس کا لازمی حق ہے اس کی کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو اس کو ٹائلٹ وہ واش روم اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے وہ کمرہ اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے اگر اس کی بھی حمد نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو تھوڑا الگ وہ لا کر دے 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 تیواتا ہے ویکھو وہ تسبیح پڑھے تے روزے رکھے شادی نہ کرے کسی کی بیٹی کو برباد کرنا زلیل کرنا یہ آج کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے اور میں قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ احساسی نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوں یا سوسرال کے گھر ہوں اتنا اس تو پیار دیتے ہیں آنے والی کو تو پیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلے رشتوں کو بھلا دے آنے والی کو عزت دی جاتی ہے تاکہ وہ پچھلی عزت کو بھلا دے لیکن اگلی دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے اے بھائی ٹھیک کیوں نہیں ہے یہ کھاندی کی پئی ہے اللہ تیری بیگامن میں نو سلام نہیں کیتا میں نوہ پانی ہی نہیں پوچھے میرے نبی کی زندگی پڑھو کیا خوبصورت زندگی ہے میرے نبی نے گیارہ شادیاں کیوں کی اللہ کی خسم ہمیں زندگی سکھانے کے لئے سنو حدیث سن لو مَا عَلِي فِي النِّسَاءِ مَنْ رَغْبَةٍ مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے اور سن لو مَا تَزَوَّجْتُ وَمَا زَوَّجْتُ إِلَّا بِوَحْيٍ وَنَا السَّمَاءِ میں نے جہاں شادی کی جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی چالیس سال ایک ایجڑ عورت کے ساتھ گزارے دو نکاح میں بیوہ ہو چکی ہیں ابو حالہ سے نکاح پہلے ورکہ بن نوفر سے منگنی ٹوٹی ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئیں ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئیں پہلے سے دو بچے ایک ہند ایک حالہ اور ابن عابد کا ایک بیٹا ہوا اس کا نام مجھے کہنی ملا دو نکاحوں سے بیوہ ایک جگہ منگنی ٹوٹ کے میرا نبی پچیس سال کے وہ چالیس سال کی اور آپ نے زندگی کے پچیس سال ان کے ساتھ گزار دیئے کہ آنے والا باطل جب کب اس قسم کے خرافات بولے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ اگر میرے ہمارے نبی کو عورتوں کا شوق ہوتا تو پچیس سال کا آدمی وہ چالیس سال وہ تو کہہ گا مجھے بیس سال کی لڑکی سے کرنے اور پھر میرے نبی کا حسن پھر جب آپ پچاس سال کے ہو گئے تو آپ نے دوسری شادی کے حضرت سودہ سے پچاس سال کے ہوں وہ بھی پچاس سال کے تھی پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا پھر جب مدینہ گئے تو آپ نے وہاں جا کے نو شادیاں کی ہیں وہاں میرے بھائیوں میرے بچوں میرے بچوں اللہ کی قسم تمہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لئے یہ ایک لوٹا پانی لے لو نماز ہو جائے اور افریقہ میں میں گیا اتنے پانی کے ساتھ لوگ وضو کرتے ہیں انہوں پانی کم ہے نا تو سہرائیہ ہے تو وہ ہماری طرح پانی بہاتے نہیں وہ ایسے کر کے یوں یوں کر کے اس کو سارا گیلا کر لیتے ہیں تو وضو کے لئے تو پانچ لوٹے پانی چاہیے اور ایک گھنٹہ چاہیے اور نماز کے لئے ایک گھنٹہ پانی چاہیے لیکن چوبیس گھنٹے کی زندگی میری کیسی گزرے یونیورسٹے میں آؤ تو ٹیچر کے ساتھ کیسا ہوں یونیورسٹے میں آؤ تو اپنے ساتھی کے ساتھ یونیورسٹے میں لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی ہیں لڑکے میرے ساتھ پڑھتے ہیں میں یہاں کس حیاء کے ساتھ زندگی گزاروں اور کہ ان آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ یہاں میں زندگی گزاروں میرا اللہ مجھ سے یہاں کیا چاہتا ہے جب میں گھر میں جاتا ہوں اگر میں بچہ ہوں اور میری ماں اور باپ ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اگر میں خامند ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں گھر میں داخل ہوں میرے نبی کے طریقے کے ساتھ تو میں باپ ہوں میں گھر میں آؤں اور میرے بچے سہم رہے ہوں تو میں باپ نہیں میں تھانے دار ہوں میں پروفیسر نہیں ہوں میں تھانے دار ہوں میں گھر میں انٹر ہوں اور میری بیوی پریشان ہو جائے تو میں خامند نہیں میں خامند نہیں ہوں میں تھانے دار ہوں میں کلاس روم میں آؤں اور بچوں کے چیرے لٹک جائیں تو میں پروفیسر نہیں ہوں تھانے دار ہوں میں نہ آؤں اور بچے کہیں شکر نہیں آئے سر نہیں آئے تو یہ سر نہیں ہے یہ سر ہے سر وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے بچوں کے چیرے کھل جائیں خامن وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے بیوی وہ ہوتی جس کو دیکھ کے خامن خوش ہو جائے اور دیکھ کے دوبارہ باہر بھاگنے کو جی چاہتو بیوی تا ہوں یا ڈین ہوئی ہوتا ہوں تو میرے نبی نے گیارہ گھر آباد کر کے ہمیں ایک زندگی سکھائی اور اچھو اگر اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو دو حدیثوں میں آ جائے گی ایک زبان کی حفاظت کرو ہر رشتے کے سامنے